ہماری کرکٹ کے معاملات آپ نے تماشا دیکھ ہی رہے ہمارے کیپٹن کا سپرین شورٹ کتنی آسانی سے بات دبا دی گئی ہے ہمارے اس میں بہت سارے لوگوں کا بھی بڑا حکمال ہے کہ انہوں نے بات کس طرح آگے لائے ہی نہیں بفادات بھی ہو سکتے ہیں بارہ میں اس میں دیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ سن نہیں ہے مایکل وان کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا کوئی بڑا ڈس ریسپیکٹ فول ہے ڈس کریس ہے کہ آپ کپٹان کی چیزوں کو لیگ کریں ان کو اس طرح سے آپ جو ایمیلیٹ کریں اب یہ مایکل وان کریں تنویر کو مسئلہ ہوگا پی سی بی سے مجھے ہوگا ایکس وی زی کو ہوگا مایکل وان کو کوئی کام پڑھ سکتا ہے پی سی بی سے مایکل وان تو پاکستان بھی نہیں آئے ترشت میرے مایکل وان I love you sir I love you ٹھیک ہے یہ ہے کرکٹر آج سے ان کو کرٹ تھوڑی آتی ہے میں بھی نہیں آتی یہ ہے کرکٹر ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کرکٹ کا ہمارے لوگ تو اے وہیں گلہ کرکا چلے دو ان کو تھوڑی وہ ایجنڈا ہے مایکل وان کو کرٹ کہا آتی آج کے بعد اس نے کرکٹ تھوڑی کہ نہیں ہوئی ہے آج اس کی کرٹ سینس ختم ہوگی پاکستان کے لیے آتے اس نے جو کپتانی کی انگلینڈ کے لیے وہ تو ایسی فضول نے اس کو کپتانی مل گئی آپ کو بھی نہیں آتی کرٹ مجھے بھی نہیں آتی اس کو تھوڑی کرکٹ آتی ہے اور مایکل وان کو بھی نہیں آتی ابھی تو جو آرشا بھوگلے نے کہا ہے آپ سننے وہ بھی آپ سنائیں گے بولا کس نے جس کی کنٹری میں ایک پلیئر کی رسپیکٹ ہے جس کی کنٹری میں ایک سسٹم چلتا ہے سسٹم سے پلیئر بنتے ہیں سسٹم سے سسٹم علاو کرتا ہے رسپیکٹ اتنی ہے ہم جب انگلینڈ میں لیگ کرکٹ کھیلنے جاتے تھے ہماری اس طرح رسپیکٹ وہاں پر لوگ کرتے ہیں کلپ کرکٹ میں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا پلیئر آ گیا ہے یہاں پر وہاں پر رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت عالی قسم کا شماٹہ مارا ہے اس نے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ بھائی یہ صرف عام تھکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تو بات ہی سائیڈ پر کر دو نا وہ تو آتے ہی جنڈے کے لیے یہ اس نے کرکٹر کے موپے مارا ہے کہ بھائی کہ تم لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے کرکٹ بورڈ کو سائیڈ پر رکھ کے یوں چلا گیا ہے کہ بھائی آپ کے کرکٹ بورڈ کی کیا ہے آپ کی کیم بلٹ کپ کھیل رہی ہے اور آپ اپنے کپتان کے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہو اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بھائی تمہارے ملک میں پھر بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس ملک میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی سر ایک بات بتائیں مائیکل وان نے کچھ کہہ دیا اسی طرح ہرش شاہ بورڈلے نے کہہ دیا کسی نے پوچھا زکا شر سے کسی نے نوٹس لیا کسی نے اس چیز کو آئی لیٹ کیا یار مجھے ایک چیز صرف بتا دے کوئی زکا اشرف صاحب کو کیا ضرورت تھی دیورین دے ورلڈ کپ آپ جا کے ایک انٹرویو بات کر کے اپنے آپ کو سیف کر رہے ہو یہ کہیں ہوتا ہے لیکن کابتان کے پیسے جو کون لیگ کرتا ہے یہی تو بات ہے ان کو کون پوچھے گا کوئی فرق پڑا اس ملک میں اور بھی لیگ ہوں گے سر ایسی بات ہے آج آپ نے ایکشن نہیں لیا اور سر ایکشن ایکشن صرف پلیئروں کے لیے ہے یہ جو بورڈ میں بیٹھے ان کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہے کل ایک تقریب ہوئی پاکستان کرکر بورڈ کے ہیڈکارٹر میں وہ جو ایک وومنس ٹیم آئی نہیں ہے اچھی بات ہے وہاں پہ سلمان نصیر زکا شرف کل پورے میڈیا کے سامنے کھٹے پھر بیٹے ہوئے تھے مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے مطلب یعنی کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتایا نا مطلب آپ کے بورڈ میں سے سنے 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 مطلب مطلب آپ کے بورڈ میں سے آپ کی ٹیمتان کا ایک میسیج لیگ ہوتا ہے کرتے ہیں آپ خود میسیج لیگ لیگ لیگا آپ یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کو میں ورڈ یوز نہیں کر سکتا پھر کوئی آ جائے گا مجھے بولے گا یار تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی ٹھیک ہے مطلب یعنی آپ میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے مطلب آپ کس عوضے پہ بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے پاکستان ٹیم کا لڑکے کا میسج لیگ کر رہے ہیں مطلب کان پکڑتا ہوں بھائی میں کان سر نیوزیلنٹ سعود وفیقہ کے میچ پہ جانا ہے مجھے اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ کل کو اگر آپ کوئی کسی کا میسج لیگ کرے تو ضرور اس زکا اشرف والے معاملے کی آپ مثال دیجئے گا زہر سی بات ہے اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ جب زکا اشرف کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو ہمارے خلاف ایکشن کی ہوگا آج شاید بودھلین نے کیا بولا ہے وہ سنا دو در ایک منتے لیے نیوزیلنٹ سعود وفیقہ زبانی بول دیں زبانی وہ کل کے لیے بچا لیا آج شاید بودھلین نے بھی صحیح طبیعت خوش کی ہے سنا دیں گے آپ کو بہت اچھی فارم میں ہے نیوزیلنٹ کی ٹیم بہت اچھا فائٹ کر کے آخری مچ ہاری ہے بہت دو میچ بہت حاصل آرہی ہے تھوڑا سا مومنٹم انہیں لیوز کی ہے ساؤتھ افریقہ نے ہمارے خلاف ایک بہت تف میچ جیتا how you see this match it will be a cracker میچ مجھے لگتا ہے دیکھیں ساؤتھ افریقہ کا جو مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اوپر سے مومنٹم بہت اچھا بنا رہے بیٹنگ کا ڈیکاوک وغیرہ جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں اور پہلی بیٹنگ کر رہے ہیں آپ ان کو اس کو ڈیکاوک کو جلدی آؤٹ کرو نیوزیلنٹ کی ٹیم ان کو پکڑ سکتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کل ڈیکاوک دو سو رن گین انگیلے بلکل ہماری دوائے اگر ڈیکاوک کلاس ان کلاس ان کر دے کلاس ان انگیل دے اور سیریس لوگ بجھ رہتا ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تحبیر بہت بہت شکریہ لیٹس ہو کہ پاکستان آج کا محل انشاءاللہ جیتے اور کل پھر ہم نیوزیلنٹ کے محل پہ جب آئے ہیں تو نیوزیلنٹ کے غلاط آتا ہے اس کو کوئی ساڑھے تین سو رند ہو گیا ہو تاکہ ہماری آواز زیادہ نہیں کر رہی ہو لیکن کل اس پارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ